آپ اس وقت پانی دیکھ رہے ہوں گے یہ پانی جو ہے یہ ڈی سی پامپ کا ہے ڈی سی سولر پامپ کا ہے ویلکم ٹو سکیل ایکسپلور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ساجد علی ڈوگر آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سولر وارٹر پامپ کے بارے میں انفرمیشن دیں گے سولر وارٹر پامپ بھی دکھائیں گے ہم نے جو سولر وارٹر پامپ چلایا ہوا ہے وہ ہم نے سپلائی پہ چلایا ہوا ہے آپ اس کو پلیٹوں پہ بھی چلا سکتے ہیں اس کو رن کرنے کے لئے منیمم ڈیڑھ سو وولڈ کی پلیٹ بھی کافی ہوتی ہے لیکن اگر پانی اچھی مقدار میں چاہیے ہو تو پھر ڈیڑھ ڈیڑھ سو وولڈ کی دو پلیٹیں یا تین سو وولڈ کی ایک پلیٹ بھی آپ لگا سکتے ہیں پلیٹیں جتنے بڑھاتے جائیں گے اس کا جو پانی ہے وہ اتنی مقدار میں بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو اس وارٹر پامپ کی ایک اور خصیت بتاتا چلوں یہ سکسٹی فیٹ سے جو پانی ہے وہ آسانی سے کھینچ سکتا ہے اس وارٹر پامپ کو انتہائی منفرد طریقے سے لگایا گیا ہے آئیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ وارٹر پامپ اور اس کے بارے میں ڈیٹیل بتاتے ہیں منفرد طریقہ اس طرح سے تھا کہ اس پامپ کو لگوانے کے لئے نیو بور کروانا پڑتا لیکن ہم نے اس کا سسٹم اس طرح سے کروایا ہے ہمارا یہ جو پنجاب پامپ کے نام سے یہ پڑا ہوا ہے ایک پامپ یہ جو ہے یہ جل گیا تھا تو ہم نے امرجنسی بیس پہ اسی کے اوپر اسے تھوڑا سا ایکسپینس ہوا ہے ہمارا ہم نے اس کو ریپلیس کرا دیا ہے پھر ہم نے یہ بھی ٹھیک کروا دیا ہے اب ہم دونوں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ہم چاہیں تو اسے بھی چلا سکتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو ہم اسے بھی چلا سکتے ہیں اس میں جو مین چیز کا اپنے خیال رکھنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کنیکشن یہ جب آپ تارے ملانے لگیں تو پازیٹیو اور نیگٹیو کا خاص خیال کرنا ہوتا ہے اگر آپ نیگٹیو والی کو پازیٹیو کے ساتھ ملا دیں اور پازیٹیو والی کو نیگٹیو کے ساتھ ملا دیں تو اس روٹر کا جو ورہم ہے وہ کھول جاتا ہے اور اس طرح سے پھر اس کو روپیئر کروانا پڑتا ہے یہ ہمارا جو اس وقت بور ہوا پڑا ہے یہ سکسٹی فیٹ گہرہ ہے بور تو اس پہ ہم اگر اس کو الگ سے انسٹال کرواتے ہیں یہ ڈی سی پامپ کو ڈی سی سولر پامپ کو تو اس کا جو خرچہ ہے وہ تقریباً سات ہزار تک آ جاتا تو ہم نے کیا کیا ہے یہ پائپ وغیرہ کچھ پرچیز کی ہیں مارکیٹ سے یہ پائپ ہوگا ان کو ان کو ہم نے لگوا دیا ان پر ٹوٹل خرچہ کوئی پانچ چھ سو کا آیا ہے ہمارا تو اسی پامپ پہ ہی ہم نے یہ پامپ انسٹال کروا دیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیسا آج کل بل زیادہ آ رہے ہیں الیکٹری سٹی یونٹ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بل کم ہے زیادہ تر بل موٹر کی وجہ سے آتا ہے پامپ کی وجہ سے آتا ہے کیونکہ یہ جو ہے مسلسل چلتے رہتے ہیں پانی کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جو الیکٹری سٹی ہے زیادہ کنزیم ہوتی ہے جبکہ یہ جو پامپ ہے اس کو اگر آپ سپلائی پہ بھی لگا دیں یہ بہت ہی کلیل لیول پہ جو ہے کرانٹ جو ہے وہ لیتا ہے اور اس کو آپ پلیٹوں پہ بھی لگا سکتے ہیں تو یہ پامپ اگر آپ انسٹال کروانا چاہتے ہیں انتہائی کام خرچے میں یعنی ہمیں بور بھی نہ کروانا پڑے تو اس کو جسٹ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اسی طرح کے پائپ وغیرہ پرچیز کر کے کسی کاریگر کو بلا کے آپ اسے اسی ہے آلریڈی جو آپ کے ہاں اے سی پامپ چل رہا ہے اسی پہ آپ اس کا کنیکشن لگوا سکتے ہیں اور اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اب ہم آپ کو اس کا پانی بھی دکھاتے ہیں آپ اس وقت پانی دیکھ رہے ہوں گے یہ پانی جو ہے یہ ڈی سی پامپ کا ہے ڈی سی سولر پامپ کا ہے پانی کی مقدار دیکھ لیں کافی تیزی سے یہ پانی فلو کر رہا ہے جتنا تیزی سے ایک اے سی پامپ پانی کا فلو کرتا ہے اتنا تیزی سے یہ پانی فلو کر رہا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ چل رہا ہے ڈی سی سولر پامپ ایک اور بات جو اس میں امپورٹنٹ ہے اس کی آواز بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتی شور بھی زیادہ نہیں ہوتا اب ہم اس پانی کو ڈائی والٹ کریں گے اور ایسی پامپ کو ہم رن کریں گے تو ایسی کا بھی پانی آپ کو دکھا دیتے ہیں اور کمپیریزن کرا دیتے ہیں یہ جو پانی آپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایسی پامپ کا پانی ہے تقریباً ڈی سی اور ایسی پامپ کا جو پانی تھا وہ تقریباً سیم ہے مائنر سا ڈیفرنس ہے دونوں میں آپ نے خود دیکھ لیا ہے کہ ڈی سی پامپ بھی تقریباً اتنا ہی پانی پروائیڈ کر رہا تھا جتنا پانی یہ ایسی کرنٹ پروائیڈ کر رہا ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آخر میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز شیئر کرتے رہیں سولر ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ آج کل الیکٹری سٹی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے اور ان کی بہت زیادہ حد تک ضرورت ہے سولر ٹیوبیل کی اس وجہ سے ضرورت ہے کہ ڈیزل کی پرائیسز بہت زیادہ آپ ہو چکی ہیں اور بجلی کی پرائیسز بھی زیادہ آپ ہو چکی ہیں اسی وجہ سے سولر جو ڈی سی پامپ ہیں ان کی بھی ضرورت بہت زیادہ حد تک بڑھ چکی ہے اسی وجہ سے آج کل ہم نے اس کنٹینٹ پر فوکس کیا ہوا ہے اسی طرح آپ کے ساتھ ہر ایریا سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہم شیئر کرتے رہیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ